کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی اور تمہاری طرف نکلتا تو میں نے معاف کیا اس کا کوئی حضاب نہیں ہے وہ کام کرا اس نے پیسے سے جنت کما لینا تو مقصد یہ کہ پیسہ جنت بھی کما سکتا ہے بزارت خود اچھا یا برا ہے ہاں آئینا سمجھے بات دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تنگی میں رکھتا ہے تو بھی تمہارا امتحان ہے اور تمہیں نعمت دیتا ہے تو بھی تمہارا امتحان ہے اگر تم یہ سمجھو کہ ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم فارغ ہو جائیں گے ہم عیش میں رہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے زیادہ امتحان میں ہو اور فقیر ہو تو بھی امتحان میں ہو آئینا سمجھے بات یہ دارالعمل ہے دارالامتحان ہے یہاں تمہارے پاس نعمت کہاں سے آئی اسی کی طرف سے آئی اسی کی طرف سے آئی تو اسی کی طرف لوٹ جائے تو نعمت ہے اور نعمت مضرک کہتے ہیں کہ ایک بہشی جانور ہے نعمت کوئی تمہاری دوست نہیں ہے یہ ایک بہشی جانور ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو اور اگر تم نے اس کو شکر کی زنجیر سے نہ بانگا تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور تمہیں برباد بھی کر جائے گا تو دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے پھر دنیا دارالعمل ہے اس میں ایک ہی چیز نعمت ہے اور وہ نعمت کیا ہے اے دن السلاة المستقیم سرات اللذین آنمت علیم اسی کو مانگنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یہ مانگو کیونکہ اسی کام کے لئے تم آئے ہو اس دارالعمل میں دارالعمل میں تو جس کام کے لئے آئے وہ ہی کرو نا وہ ہی مانگو نا یہ شکر یہ ہے کہ اللہ کیا شکر ہے انہوں نے یہ نعمتی کیا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا اس کی جگہ پر استعمال کریں یہ مجھ سے کہنا کہ اے رب تیرا شکر ہے یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے لیکن اصل شکر وہی ہے کہ جو اس نعمت کا حق ہے اس کو ادا کرو اس طریقے سے اب میں کہوں اللہ اب تیرا بہت شکر ہے تجھے مجھے بڑے دولت دی اور میں لگ جوا کہ لو بیٹا ہوا اور یہ کرتے لو شکر ادا کرتے ہیں نہیں مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ پھر منافقت شکر نہیں ہے یہ اور گناہ بھی ایک اور ساتھ میں کہ جس کو تو جانتا ہے کہ میری طرف سے ہے اور اس کو حرام میں ڈالنا تو یہ تو سرکشی کر رہا ہے تو میرے ساتھ یعنی یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے ہی دیا ہے اور تیری مخالفت میں ڈالنا ہوں اس کو میں کہتا ہے اللہ کا بڑا قرآن میں بڑا اس میں جانتا ہے وہی کہہ رہا ہوں میں ہاں تو یہ تو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کو اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں میرے ساتھ چیل چل رہے ہیں میں بھی ایک خوفیہ تدبیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ کہ میں نے ان کو ڈھیل دی دی ہے تاکہ اور شیر ہو جاؤ تھوڑا ساتھ اور کرو تاکہ پھر پوری گریفت ہو سکے اب اس کے دو حالت ہیں اس بات کی کہ ان نے تمہیں ڈھیل دی دی ایک ڈھیل جنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ شاید پلٹ جائے ہوئی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ عرب میں جو مولت نہیں دی تھی تنہیں اور ایک یہ دی ہے کہ اگر نہیں پڑھتے تو اپنا کام بھی پورا کر لے پھر کوئی گنجائج بھی نہ چھوٹے تو جب تک لاکھا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا نماز سمجھ نہیں آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سلام مہین احمد رہم آئی نا سمجھیں بات اب جب تاغوت سے کفر کرتا ہے آدمی تو پھر ایمان لاتا ہے اللہ پر اور پھر یہ مقامِ الہ ہے خالی ضربے لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی اب کسی کے ہاتھ میں ڈھول دے دو اور وہ اس کو پیٹتا رہے آواز تو آرہی ہے نا ڈھم 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 کی لیکن کوئی نتیجہ ہے اس کا جب تک کاریگر اس کو نہ بجائے جب کاریگر اس کو بجاتا ہے جاننے والا بجاتا ہے تو اس کے سننے میں مزہ آتا ہے انہیں تو آدمی کہتا ہے کیا سلمہ درد کر رکھا ہے اسے ڈھنڈا لو یہ خام خائی پیٹ رہا ہے برا لگتا ہے وہ ہی ڈھول پھر تو پھر خالی اللہ اللہ کی ضربے لگانے ڈھول پیٹ نہیں ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلنا ذکر کے ساتھ فکر لازم ہے بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر کا حصہ پچیس فیصہ جائے اور فکر کا حصہ پچھتر فیصہ جائے یہی کہ جاننا جان کر کام کرنا ایک یہ فکر کرے گا تو ذکر بھی کرتا فکر کرے گا تو ذکر کرے گا اور ذکر میں فکر کرے گا تو ذکر قبول ہوگا اور اس کی تاثیر ظاہر ہوگی اور حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کا عمل اس کی مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو نیت فکر ہی تو ہے مراقبہ بھی فکر ہے مراقبہ بھی فکر ہے اور نماز بہترین مراقبہ ہے نماز جو ہے وہ بہترین مراقبہ ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ کسی حال میں پسند نہیں علاوے نماز کے اور سب سے بہتری نماز کی حالت جو ہے وہ سجدہ ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے وہ میم ہے قیام کی حالت علیف ہے اور رکو کی حالت ہاں ہے سجدے کی حالت میم ہے اور قائدے کی حالت ڈال ہے تو احمد ہو گیا اور احمد سے میم نکال دو تو آہد رہ جاتا ہے آہد سجدہ نہیں کرتا احمد سجدہ کرتا ہے اور آہد کو احمد کا سجدہ پسند دے اس لئے انسان اس حالت میں بہت اللہ تعالیٰ کو پسند دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر اتنا کر کے لوگ تجھے مجنو سمجھنے لگیں یہ حالت فکر کی ہے یہ جب دیکھیں نماز اتنی کامل ہے مراقبہ بھی کامل ہے اس کی حالتیں بھی حصی ہیں تو ہماری اصل حصیل میں ہمچ میں نماز کر رہا اتنا مانس پچھ سے ذکر ہو ہوتا ہے وہ مضائے بغیر پڑھتے ہیں اس کی طلقی لذب کم آتی ہے نماز کی کی وہ اس کو نماز کی طرف کیا ہے اضافی نماز کی وہ نماز کی پڑھائی ہے اس میں وہ بھی وزیفہ کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اذکار اور وزیفوں سے تصرف اور قوت حاصل ہوتی ہے اور نماز سے رب حاصل ہوتا ہے اچھا نماز بھی وہ ہو نا جو شوق کی ہو جو عشق کے ساتھ ہو دیکھو بغیر آگ کے خلط نہیں ہے نورود نے تو ابراہیم کیلئے آگ لگائی تھی نا انہیں برا چاہتا نا اور اللہ نے اس آگ کو رحمت میں تبدیل کر دیا ٹھیک ہے چونکہ وہ تسلیم و رضا میں تھے جو وہ تسلیم و رضا میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قلنا یا نارو کونی برداؤں والسلامون علی عبراہیم اس میں جو لفظ سلام کا ہے یہ لفظ بڑا کمال ہے کیوں کہ یہ کلام خلز کا ہے کہ اللہ نے وہاں اپنی نعمتیں پوری کر دی اور سلامتی دیدی وہاں اب ابراہیم کو سلامتی خالی نہیں مل گئی بلکہ نسلِ ابراہیم کو سلامتی مل گئی جس کو خلز بنا جائے گی اس کو سلامتی عطا کر دی جائے گی وہ کہاں عطا کی گئی آگ میں اگر تُو سلامتی چاہتا ہے تو تُو بھی اپنے اندر ایک آگ لگا لے عشقی اللہ تجھے بھی سلامتی دے گا پہلے محبت کی آگ تو لگا اس پانچ ویلے کو ہر ویلے کر آئینا سمی بات یعنی کہ نماز گویا نام ہے حاضری کا اس حاضری کو تو حضوری میں تبدیل کر دے سبھانا 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 اور ہر وقت حاضری رہنے لگا تو چل دی پھر دی نماز ہے تو لیکن وہ اس پانچ ویلے کے بغیر نہیں ہوگی کیوں کہ کبھی بھی درخت بیج کے بغیر نہیں ہوتا اور جس کا بیج لگائیں گے وہی درخت پیدا ہوگا تو یہ پانچ نمازیں پانچ بیج ہیں جب یہ پانچ وقت لگے گی تو ہر وقت ہو جائے گی پھر چل در مرک بڑی کچھ ملک بbs جانیکیں اس نماز میں بھی جائے گی پھل جی map کر پانچ Alexander مجھے اجازت کرنے سے کوئی ذکر کرتا ہے اور دیوانوں کی تنا کر رہا تو اس کا کیا ہوتا ہے دیکھو فائدہ تو اس کا بھی ہوتا ہے مگر اجازت کی ایک اپنی وہ ہے دیکھو نبی کب نبی نہیں تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب نہیں تھے آپ آدم سے پہلے بھی نبی تھے آپ کا نوری نبوبت کا تھا اسی نور سے سارے اب بھی آئے تو اول بھی آتھے نا اور آخر بھی آتھے لیکن آپ کو آخر میں لایا گیا کیوں آخر میں کیوں لایا گیا اسی لئے آخر میں لایا گیا کہ تمام انبیاء آپ ہی کے نور سے آنے تھے تو اول بھی آپ ہوتے آخر بھی آپ ہوئے اول بھی آپ ہوئے آخر بھی آپ ہوئے اب آپ نبی جی ہی آئے تھے نا لیکن کیا لوگوں کو ظاہر تھا آپ نبی ہیں اعلان کب ہوا چالیس سال کے بعد اب جب چالیس سال کے بعد اعلان بھی ہوا تو کس طریقے سے ہوا کہ پہلے وہی آئی جبرائیل لے کر آئے اور دیکھو اب اجازت کی بات کر رہا ہوں میں تم سے یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس بھیجا تو حضرت جبرائیل نے آپ سے کیا فرمایا اقرآ بے اسم ربک اللہ کیا معنی بنتے ہیں پڑھئے اپنے رب کے نام سے اللہ کی طرف سے یہ وہی آئی ہے نا اور آئی ہے کس کے راستے حضرت جبرائیل کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا یہ بنا نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ کی طرف سے قانون ایک ناسود کے لئے کیونکہ ان نے انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بات کری ہے انبیاء سے اور جب وہ چاہتا ہے مشاقہ بھی کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے ہجاب سے بھی کرتا ہے وہ جیسے چاہے اس کی مرضی ہے جیسے چاہے کریں جس سے بات تو اقرعہ کا لفظ ہی اجازت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے آپ کے رب نے بھیجی ہے نا کس کے ذریعے اجازت بھیجی ہے جبرائیل کے ذریعے آپ اپنے مرضی سے نہیں پڑھ رہے ہیں کیا اپنی مرضی سے لایلاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نہیں رب نے اجازت بھیجی ہے آپ سے اور آپ فرشتے کو دیکھ کے کیا فرمانا ہے ان اللہ پاری میں پڑھاوا نہیں ہوں انہوں نے تین دفعہ کہا آپ نے تین دو دفعہ جواب دیا تیسری دفعہ انہوں نے آپ کو اپنے سے چپٹا لیا کیا تھا چپٹانے سے مراد یہ بھی اللہ کا حکم تھا ہاں تاکہ آپ کا علم آپ کو اود کر جائے سبحان اللہ یہ جبرائیل لی نہیں پڑھا ہے اور رحمان اللہ اللہم القرآن کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے سبحان اللہ تو وہ یاد کرانا تھا سبحان اللہ وہ اود کر گیا علم آپ نے فرن پڑھا سبحان اللہ رحمان کا پڑھایا اس کو اود کرانا یاد کرانا تھا یہاں اود کر گیا وہ آپ نے وہاں کالو بلک آئے نہیں آئے یہاں یاد ہے آپ کو سبحان اللہ یہاں یاد کر آیا جاتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ آپ عالم ہجاب میں آگئے ہونا یہ اللہ کے کانون ہیں تخلیق تخلیق کا ذکر بعد میں آیا ہے خلق الانسان اللہ محول بیان پھر پیدا کیا اس نے اس کو اور اس کو پھر بولنا سکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہے اجازت کی تاریخ اب دوسری بات کہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس پیڑ کو کہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اس شخص نے جا کے کہاں تو پیڑ آیا تو اس کے کہنے سے آیا تھا یا آپ بھی اجازت سے آیا تھا آپ بھی اجازت سے آیا تھا آپ بھی اجازت سے آیا تھا یہ اجازت ہے کہ پیڑ بھی چل بڑھتے ہیں جب اجازت ہو تھا تیسری بات یہ کہ علم الرفان یا علم طریقت یا علم المعارفت عوام الناس کے لئے نہیں ہے عوام الناس کے لئے شریعت ہے اور شریعت کے علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اعلانیاں کریں اس کو اور تلقین فرمائیں تلقین فرمائیں کوئی بات چھپائے کر بھی شریعت کی کوئی کوئی بات نہیں چھپائی گئے ایک لفظ میں نہیں چھپائیا گیا ظاہر کیا گیا اور پرچار کیا گیا اس کا لیکن فرمایا کہ ہم نے تمہیں تین طرح کے علمات کی ایک وہ جو آپ لوگوں میں بیان کریں یعنی علم شریعت ایک وہ جو آپ سے مانگیں وہ آپ اس کو آتا کہیں یہ خاص لوگوں کے لئے اور ایک وہ علم ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیانیں کسی اور کے لئے نہیں ہے سبحان حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا اور آپ نے تین مرتبہ لا الہ اللہ کی ضرم لگا کے پڑھا اور کہا ہے اہلی ایسے پڑھو علی نے ایسے پڑھی کیا ہوا باقائدہ اجازہ تمہیں کلمات علی پڑھتے ہی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت بغر صدی کو تلقین فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ قلب محمد پہ ایسا نہیں اترا کچھ جو اس نے ابو بگر کے چینے میں اڈال دیا سبحان اللہ یہ ہے اجازت تو اب یہ اجازت ایک باقائدہ ترتیب ہے ایک ذریعہ ہے ایک قانون ہے ایک قائدہ ہے جس کے بغیر کسی کو کچھ نہیں جو دعائیں جو اعمال شریعت کے اعتبار سے عام کر دیئے گئے وہ عام ہیں ہر امتی پڑھ سکتا ہے درود ہے اس سے کسی کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں عام پڑھ سکتا ہے نماز ہے کسی سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں عام پڑھ سکتا ہے جو احادیث میں وارد ہیں دعائیں وہ عام ہیں کسی پڑھ سکتا ہے لیکن کچھ علم خاص ہیں اجازت کے حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے ایک وہ جو میں تم میں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ کہ جو میں تم میں بیان کروں تو تم میرا گلہ کاٹو گئے اتنا حساس اب حساسیت عوام کے لئے نہیں ہے دیکھو آج فقہ کی مسائل ہیں چھوٹے موٹے جن میں ایک صلاح ہے سمجھنا ایک بات کو چھوٹی بات کر رہا ہوں میں وہ کوئی مقصد یہ کہ گناہ کی بات نہیں ہے لیکن میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں ایک بات کہ آج چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل ہیں ہمارے ٹھیک ہے اور وہ فقہی مسائل میں ہمارا فروہ اصول دین پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے نا لیکن فروہی مسائل ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں جبکہ وہ عام زندگی کے مسئلہ ہیں ہیں وہ فروہی مسائل جو ہیں آج چونکہ لوگوں میں آگئے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے کہتا ہے یہ مالکی ہے یہ شافعی ہے یہ ہمبلی ہے میں اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا کیا ہو گیا اختلاف پیدا ہو گئے جبکہ یہ حساس مسئلے نہیں تھے فروہی مسئلے تھے اور حساس مسئلے اگر لوگوں میں آجائے ہیں تو یہ تو تلوارے لے کھڑے وقت دوسرے کے آگئے کفر کے مطلب میں کفر کے ہاں سب کو کافر کہے کے کمارے یہ اس کی مسائل اوڑا مجی نہیں اتنا بڑا مختلف ہے خود پارس کا کتھر کٹھتا تھا رب نے بھائی شہدادہ دارو شکو کے آنکھیں نکلوائیں شہدادہ دارو شکو کے آنکھیں نکلوائیں حضرت سلمس کا سر تروایا اور ان سے عوال ہوگی مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہی ہے کہ جو جس کا مسئلہ ہے نا وہ اسی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اس کے ذرف کے مطابق دیا ہے دیکھو علم جو ہے نا رسکی معنی دے یہ خوبی کی بات ہے یہ ایک حصہ ہے رسکی طرح کا علم جو ہے دولت اور رسک کسی کے بڑھانے سے بڑھتی ہے جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو مل جاتے ہیں فقیر پیدا ہوتا ہے بادشاہ مرتا ہے بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے فقیر مرتا ہے نصیب کی ہے نا رسک تمہارے بڑھانے سے بڑھتا نہیں ہے اور تمہارے کم کرنے سے کم نہیں ہوتا اگر انسان کم اور بڑھتی کرنا چاہتا اور اس کی احتیار میں ہوتا تو نہ کسی کو کھانے دیتا نہ کسی کو کمانے دیتا تاکت نہ رہا تھے وہ سارا کر لے لے سف لے لے تھے تیرے نصیب میں دو روٹی لکھیں تو یہ دو روٹی مل جاتی ہیں اب تیسری نہیں ملے گی تیرے نصیب میں سو روٹی لکھیں تو یہ سو مل جاتی ہیں نینیانوے نہیں ملیں گی ہے نا رسکا معاملہ ایسے ہی تو بلکل ایسے ہی علم کا معاملہ ہے نصیب مقدر ہاں کیوں ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب ہم جس کو چاہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رسک دے دیتے ہیں اب کہہ رہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا علم دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری صحیح سے تمہیں علم نہیں ملنے والا لیکن جس طرح تم رسکیں صحیح کرتے ہو وہ ملتا ہے چاہ کم ملے چاہ زیادہ ملے جو تمہارے نصیب کا ہے تمہیں صحیح کے بعد ملتا ہے اسی طرح تمہیں صحیح کرنی ہے علم کی جتنا تمہارے نصیب میں ہوتا تمہیں ملے جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم رسک تمہیں جتنا چاہے ہوتا نہ دیتے ہیں تو تم اپنے گھر بیٹھے ہو چھوڑ چھوڑ کے ہاتھ پہ صحیح نہ کرو اس کی کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو وہ ہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات کے لئے نہیں بنایا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے پیدا کیا جن نے اس کو مگر اپنی عبادت کے لئے کائنات کو سمجھنے کے لئے نہیں پیدا کیا کہ تُو کائنات کو سمجھیں اس نے کہا تُو مجھے پیچان بس اور جب تُو نے مجھے پیچان لیا تو پھر کائنات تیرے آگے کیا ہے کائنات کو اس نے بنایا انسان کے لئے اور انسان کو بنایا اپنے لئے تو جب یہ اپنے رب کو پیچانتا ہے تو پھر کائنات اس کو پیچاننے لگتی ہے پھر اس کو کائنات کو پیچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کائنات اس کی لئے رائے کے دانے کی طرح ہو جاتی ہے آگے سمجھیں بات کہا گیا کہ تُو مجھے پیچان بس کیونکہ کائنات کو پیچاننا تیرا مقصد نہیں ہے اب جن سائنسان کافروں نے کائنات کو پیچانا ان کا اللہ کیا کیا مقام ہے کیا حصہ ہے بتاو اگر اس کو بھی غور آف ادھر کریں تو کس نوازے سے کرنے کی وہ کس طرح کی تقریقات ہیں وہ غور آف اگر تمہاری نماز کو آسان کر دے گی کہ تمہیں پتا ہوگا میں کس کے آئے کھڑا ہوں ہاں یعنی کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہاں اور پھر تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے اجازت دے رہا ہے کھڑا کہ جیسے کائنات میں رائے کا دانہ ڈال دو اگر اس زمین پر رائے کا دانہ ڈال دیا جائے تو وہ کسی جگہ گھیرے گا اور کس کو ملے گا ایسی زمین ہے اس گلیکسی میں تمہاری اور اس پر تم ہو تمہاری دو جگہ ہے زمین پر صورت ٹوٹل اور پھر وہ مالک الملک تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دے رہا ہے تو تم کم سے کم اتنے خوف میں تو کھڑے ہو جاؤ جتنے خوف میں کمیشنر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بات یہ ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے اپنے رب کو پیچھان لیا اس نے کائنات کو پیچھان لیا میں نے اپنی تشارت میں حاضری اور حضوری پھر اس سرکل اوپر بڑیاں سے ایک موقع چلتا ہے اس سرکل دوارن کے لیے ایک پرکار چاہیے ہوتا ہے جو اس کو صحیح رویزن کو صحیح راست میں بناتا ہے تو مشروط بلکل اسی طرح کردارے ہی تو وہ سرکل پورا ہتم ہوا ہوا جہاں سے چنگ ہوا یہ کہہ رہا کم سکتا ہے تو یہ مشروط کا موقع اسی لیے اہم ہے قرآن میں کہتا ہے کہ آپ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کو نشانی دو ہے جہاں سے چلو گے تم سبحانہ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ جائے نہیں کہ جہاں سے چلو گے وہاں آجاؤ گے سبحانہ وہ نشان ہے مرشد جو ہے وہ نشان ہے وہ نشان کیا ہے کہ وہ ظہور حق ہے سبحانہ وہ مظاہر حق سے ہے اس میں حق کا ظہور ہے اب جب اس میں ظہور حق ہے تو اس حق کی ہدایت پر حق کو پاؤ گے سبحانہ اگر کائنات کی ہر چیز میں وہ دیکھ لئے تو یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے یہ آمد انسان کا خاصہ نہیں ہے یہ کیوں اس کی مثال حضر ابراہیم ہے انہوں نے پہلے ستاروں کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر سورج کو دیکھا پھر چیزوں سے انکار کر دیا تو یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے اگر انسان کے بس کا ہوتا تو ستاروں کو نہ پوچھتا پتھروں کو نہیں پوچھتا آگے سنجھے بات کیوں کہ یہ حق یہ جو سمجھ ہے یہ ایک نور ہے ایک روشنی ہے سبحان جو وہ انبیاء کے قلب میں ڈالتا ہے سبحان لطیفہ نفس جو ہے انسان دس لطائف رکھتا ہے کیوں جی پانچ لطیفے جو ہیں اس کے عالمِ عمر کے ہیں اور پانچ لطائف اس کے عالمِ خلق کے ہیں ٹھیک ہے عالمِ خلق عالمِ اسفل سے ہے اور عالمِ عمر عالمِ عالی سے ہے عالمِ عمر کا تعلق عرش سے بنتا ہے جا کا اور اس کا فیض اس سے آتا ہے اور عالمِ خلق کا تعلق اس کا تحتو ذرا سے بنتا ہے اور اس کا فیض وہاں سے آتا ہے عالمِ خلق میں لطیفہِ نفس ہے کیا؟ اور لطیفہِ نفس کے چار عالم ہیں عالمِ خاک عالمِ باد عالمِ ری ہاں؟ نفس ہے اور عالمِ آزم آتش ٹھیک ہے نا؟ اب وہ چاروں انسر جو ہیں وہ کس کے پیدا کردہ ہیں؟ اللہ کے پیدا کردہ تو وحدت الوجود کے تحت اس میں ظہور کس کا ہے؟ اس ہی کے عمر کا آئی نسل میں بات؟ تو اب ہم اس کے ذریعے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یا ہم جو مٹی کو اس کا ظہور سمجھ رہے ہیں یہ عالمِ اسفل سے ہے مگر مرشد کی ذات جو ہے عالمِ آلہ سے ہے سبحان اللہ اس لئے کہ وہ عالمِ عمر سے ہے سبحان اللہ وہ قلب روح سر خفی اخفہ سے ہے اس میں وہ یقین حاصل کر سکتا ہے یا فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے یقین تو تم آگ سے بھی حاصل کر سکتے ہو پانی سے بھی حاصل کر سکتے ہو حووہ سے بھی حاصل کر سکتے ہو مٹی سے بھی حاصل کرتے ہو کیونکہ لطیفہ نقص یہ تحت الازباد ہے طرح یہ جدہ اسنا کلام کر رہے تھے اس کا آپ نے فمائے کہ دس لتائج لطیفہ نقص کے تحت الازباد ہیں پانچ ہیں یہ پانچ ہیں ہاں ایک لطیفہ خاک لطیفہ آب لطیفہ آج لطیفہ آج لطیفہ آب یہ چار یوں پہ اور ایک خود نقص ہوا یعنی کہ ان سب کا جب مرکب ہوا اور اس پر عمر ہوا کیا یہ خلق سے ہے نا اس خلق پہ جب عمر ہوا تو یہ دونوں جب کیفیت یہ ایک ہوئیں تو تیسری کیفیت پیدا ہوئی جو نفس کہلاتی ہے آئی نہیں سمجھے بات تو اب اس کے ذریعے ہمیں شناف کرنا ہاں تو پھر ایک بات بڑے مزے کی ہے یہ بدھ کا ایسے بنایا تو اب وہ اس میں ظاہر دیکھ رہا ہے اس کا اگر اسے آگے پوجھ رہا ہے تو میں بات بودھ کے سجدے کی نہیں کر رہا میں مٹی کے سجدے کی بھی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لطائف ہمیں کہاں لے جاتے ہیں پھر کیونکہ اسفل ہے نا اگر ہم اسفل میں جب ظہور ریکھنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہمیں شر کی طرف لے جاتے ہیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں کیوں کہ نفس کے طابعے ہیں نا یہ نا یہ لطائف نفس کے طابعے ہیں آپ نے انکار کیا تھا تو وہ اپنے نو سے انکار کر رہے تھے کہ آرم عمر سے تعلق چاہتا ہوں بھی جانا تو درخت کو دیکھتے سجدے نہیں کر جاتا ہم کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ بنے خلق دیا وہ اس کی قدرت کو دیکھتا ہے درخت کو سجدہ نہیں کرتا لیکن درخت کو دیکھتے ہوں سجدے میں اس کی بلکل اگر وہ درخت کو دیکھتے سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے وہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس میں تخلیق کیونکہ وہ سجدہ اس کے کمال کو کر رہا ہے اور جب کمال کو کر رہا ہے اس کی نیت اسی رب کی طرف ہے اسی رب کی طرف ہے اس کا ارادہ تو اس میں کوئی کفر شرک نہیں ہے لیکن عالمِ اسفل تمہیں اسفل کی طرف لے کے جاتا ہے افزل کی طرف لے کے نہیں جائے گا افزل کی طرف تمہیں جب تک لے کے نہیں جائے گا جب تک تمہارا تعلق افزل سے پیدا نہ ہو جائے اور وہ کب ہوگا جس کا تعلق ہے جو لے گا چکے دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ منفی اور مصبت دو حالت رکھتی ہے اب جب بات قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيَخْفَرُوا بِتَعُودُ وَيَوْمِنُ بِاللَّهِ تو انکار کس سے ہو رہا ہے؟ منفی سے اور اقرار کس کا کر رہے ہو؟ مصبت کا اب ایمان کیا ہوا؟ مصبت مصبت کا اقرار اور منفی سے انکار دو انکار دو طرف ہے اب منفی کیا کیا ہے؟ یہ کوئی معبود دوسرا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جو خلق ہوا وہ معبود نہیں ہوتا مصبت کلیہ ہے یہ ہاں اب ساری کائنات سب چیزیں لگا لو کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آر دیوست سمائے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے جو خلق سے ہے وہ کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا کوئی بھی تاریخ کے لائق نہیں ہو سکتا ہاں اب کب ہو سکتا ہے تاریخ کے لائق؟ جب اس کی طرف سے حکم آ جائے جیسا حکم سرکار عالم کے لئے آیا آپ بھی تو خلق ہے نا لیکن تاریخ کے لائق ہیں کیوں؟ کہ ان کی ان کے رب نے تعلیت کر دی اور مومنوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی تاریخ کرو اب یہ تاریخ ہمارے لئے عبادت بن گئی سواب بن گئی رب سے قرب سے ذریعہ بن گیا اچھا اب یہ ہی حکم آیا تھا فرشتوں کو پھر سجدہ کرو پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا اصحاب میں بیٹھا ہوتا آیا تین